دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور روہیت شرما کو سب سے خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے راہل درویڈ نے ایسے کھنکھار کھلاڑیوں کو چنکر پلینگ 11 کو تیار کیا ہے جسے دیکھ کر انگریز کھلاڑیوں کے پسینے چھوٹنے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں ٹیم میں ایک ایسا گیندباز بھی ہوا ہے شامل جو فشو کپ میں ملی ہار کا بدلہ اس ٹیسٹ مقابلے ملے گا تو آخر راہل درویڈ نے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے کن کن کھلاڑیوں کو ٹیم میں دیا ہے موقع کون کون سے بلے باز مچائیں گے ہیدر آباد کے میدان پر تباہی کون سا گیندباز کرے گا انگلینڈ ٹیم کا قتلے یا راہل کے دوارہ چنی گئی پلینگ 11 تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی اور روحیت شرما میں کون ہے سب سے مہانتم کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں بھارتیہ ٹیم نے پہلے ساؤت افریقہ کی دھرتی پر کمال کا پردرشن دکھا کر پورے کرکیٹ جگت کو حیران کر دیا تو پھر اب افغانستان کو ٹی ٹونٹی سیریز میں تین شوننے سے ہرا کر سوپڑا ساف کیا جسے دیکھ کر پورا کرکیٹ جگت صدمے میں آ گیا لیکن بھارتیہ ٹیم کی اگلی چنوٹی بہت خطر ناغ ہونے والی ہے کیونکہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جانی ہے جو کہ بھارت میں ہی ہونے والا ہے لیکن اس سیریز سے پہلے دونوں ٹیموں کے بیچ دوہزار اکیس میں ٹیسٹ سیریز کھیلی گئی تھی تب ٹیم انڈیا میں دس ایسے کھلاڑی تھے جو اب ٹیم میں موجود نہیں ہیں اس سیریز میں چیتیشور پجارا میانک اگروال ریشب پنت ردیبان ساہا جیسے کھلاڑی موجود تھے اس دورے پر ویرات کوہلی کپتانی کر رہے تھے وہیں اس دورے کے لیے روحید شرمہ کپتان ہے چیتیشور پجارا ورلڈ ٹیسٹ چیمپین شپ دوہزار تیس کے بعد سے انہوں نے کوئی بھی میچ نہیں کھیلے جبکہ رہانے پچھلے سال ویسٹ انڈیس دورے کے لیے کپتان بنائے گئے تھے جس کے بعد وہ بھی ٹیسٹ ٹیم سے باہر ہے لیکن اس بار ٹیم میں چھینے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے جو پہلی بار انگلینڈ کے خلاف کھیلنے میدان پر اتریں گے یہ شسوی جیسوال نے دوہزار تیس میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا وہ بھی انگلینڈ کے خلاف پہلی بار کھیلیں گے وہیں شریہ سیئر بھی دوہزار اکیس میں سیریز میں شامل نہیں تھے جو پہلی بار انگلینڈ کے خلاف بور چلیں گے وہیں اس لسٹ میں مکیش کمار آویش خان دروف جوریل جیسے کھلاڑی ٹیم میں ہیں جو پہلی بار انگلینڈ کے ساتھ میدان پر کھیلنے اتریں گے دونوں ٹیموں کے بیچ پہلا ٹیسٹ مقابلہ پچیس جنوری سے انتیس جنوری تک ہیدر آباد کے راجیف گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیوم میں کھیلا جانا ہے دونوں ٹیمیں سیریز کے لیے ہیدر آباد پہنچ چکی ہیں اور میدان پر جم کر پریکٹس بھی کر رہی ہیں میچ کے پہلے دونوں ٹیموں کے بیچ ایک پریکٹس میچ بھی کھیلا جائے گا جس کے لیے زورو شوروں سے تیاری سب ہی کھلاڑی کر رہے ہیں انہی سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھارتی ٹیم کے کوچ راہل درویڈ نے سب ابھی سے میچ کے لیے پوری تیاری کر لی ہے گیارہ کھنکھار کھلاڑیوں سے ٹیم کو تیار کر لیا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں راہل درویڈ کے دوارہ تیار کی گئی پوری پلائنگ 11 کیا ہے بھارتی ٹیم کے کوچ راہل درویڈ نے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے اوپننگ کرنے کے ذمہ داری روحیت شرما کے ساتھ شبھومن گل کے کندھوں پر رکھی ہے یہ دونوں اوپنر کھلاڑی انگلینڈ کے خلاف ہیدر آباد کی دھرتی پر تباہی مچانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ان دونوں کی جوڑی نے وشو کپ میں بھی زبردست پردرشن دکھایا تو اور ٹھیک اسی انداز میں انگلینڈ کے کھلاڑیوں کا تحس نیس کرنے والے ہیں وہیں راہل درویڈ نے نمبر تین پر بلے بازی کرنے کے لیے کنگ کولی کی جگہ پر یہ شسوی جیسوال کو ٹیم میں موقع دیا ہے ویرات کولی کچھ پرسنل ریزن کے چلتے شروعات کے دو ٹیسٹ میچ میں اپلپ دن نہیں رہیں گے اس کے لیے راہل درویڈ نے یہ شسوی جیسوال پر سب سے ادھک بھروسہ جتا کر ٹیم میں شامل کیا ہے وہیں راہل درویڈ نے نمبر چار کی جگہ سمحالنے کے لیے شریس ایر کے کندھوں پر ذمہ داری سوپی ہے وہ بہت خطرناک بلے باز ہیں وہ اکیلے دم پر میچ جیتانے کا جذبہ رکھتے ہیں اچھے اچھے گیندبازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں ہیدراباد کے میدان پر شریس ایر کا بلہ جم کر دہارنے والا ہے انہیں راجیف گاندھی سٹیڈیوم بہت پسند ہے اسی لیے کوچ راہل درویڈ نے ان کو نمبر چار پر کھیلنے کا موقع دیا ہے راہل درویڈ نے نمبر چار پر بلے بازی کرنے کے لیے کئل راہل کو رکھا ہے راہل درویڈ کو اس کھلاڑی سے بہت امید ہے جس کے لیے انہوں نے سب سے ادھک بھروسہ جتایا ہے راہل اچھے اچھے گیندبازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے ہیں انہوں نے افریقہ کی دھرتی پر ونڈے سیریز میں بھارت کو دو ایک سے جیت دلائی جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا وہی نمبر چھے پر بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کے لیے وکیٹ کیپر بلے باز کے ایس بھارت نظر آئیں گے راہل درویڈ نے ان پر سب سے ادھک بھروسہ جتاتے ہوئے ٹیم میں شامل کیا ہے راہل درویڈ نے آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں اشوین اور رویندر جڑے جا کو ٹیم میں رکھائے یہ دونوں کھلاڑی گیند کے ساتھ ساتھ بلے سے بھی زبردست کمال دکھاتے ہیں اس لیے ان دونوں کھلاڑیوں کے کندھوں پر راہل درویڈ نے اہم ذمہ داری سوپی ہے وہی اسپن ڈپارٹمنٹ میں درویڈ نے رویندر جڑے جا اور روی چندران اشوین کو ٹیم میں رکھائے یہ دونوں ایکسپیرینس گیندباز اچھے اچھے بلے بازوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں ان کے فرقی کے آگے سب ہی بلے باز گھوٹنے ٹیک دیتے ہیں اس لیے دونوں اسپنروں پر سب سے ادھک بھروسہ راہل درویڈ نے جتایا ہے وہی تیز گیندباز ڈپارٹمنٹ میں راہل درویڈ نے جسپریت بھمرا محمد سیراج کے ساتھ مکش کمار کو ٹیم میں شامل کیا ہے ان تینوں گیندبازوں کی جھوڑی افریقہ کی دھرتی پر زبردست کمال دکھا سکتی ہے اور درویڈ کو ان تینوں کھلاڑیوں پر سب سے ادھک بھروسہ ہے تو انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے راہل درویڈ کے دوارہ چنی گئی پلینگ 11 بہت خطرناک ہے لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں کونسا بھارتی بھلیباز شتک لگائے گا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد